اسلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ممتاز جمالی اس وقت میں ہائی کورٹ کے اندر موجود ہوں اور آج جو ہے مہدی کازمی اور ان کے اہلے کھانا یعنی کہ خاندان کے خلاف تزہیق آمیز وفتہو اور کرنے والے یوٹیوبرز کے خلاف جو پنجاب کی یوٹیوبرز ان کے خلاف توہین عدالت درخواست کی جو ہے آج سمات ہوئی تھی اس پر آپ کو بتائیں گے کہ آج پی ٹی کے جانب سے ایک حیران کن جواب عدالت میں جمع کرائے گیا ہے اس میں جواب میں پی ٹی کے جانب سے کیا نکشافات کی ہیں وہ بھی بتائیں گے لہٰذا آج بھی ان یوٹیوبرز کے جانب سے کوئی عدالت میں جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا نہیں ہوا ایس یوزیل وہ ہمیشہ عدالتی کاروائیوں سے پتہ نہیں کیوں بھاگتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ عدالتی کاروائیوں کو ایک دور کرتے ہیں چونکہ عدالت بار بار ان کو جو ہے نوٹیسز جاری کرتی ہے اور نوٹیسز کے باوجود بھی جو ہے وہ لاہوری یوٹیوبرز جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہونے سے کاثر ہیں پتہ نہیں جانبوچ کے عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے یہاں جو ہے کوئی اور معاملہ ہے لہذا عدالت نے جو ہے اس درخواست کی سمات اب مرتری کر دی ہے اب آئندہ سمات پر یعنی 29 اکتوبر کو اس درخواست پر ہیرنگ ہوگی اور یہ اطلاع آ رہی ہیں کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر آئندہ سمات پر یہ لوگ نہیں آتے عدالت پر پیش نہیں ہوتے تو عدالت جو ہے اس درخواست پر ممکن طور پروفیس اللہ سنا دے یا اس درخواست پر کوئی دارشر دے دے جو پی ٹی اے کے جانب سے ایک جواب جمع کر رہا ہے اس پر جو ہے ہم آپ کو تو تفصیل میں بتائیں کہ پی ٹی اے کے جانب سے ایک لمبی چوڑی ایک لسٹ اور فیرست عدالت پر جمع کر آئی گئی ہے آج اس میں اپ ڈیٹس ہیں کہ کن کن یوٹیوبرز کے کتنے یو آر ایل جو ہیں وہ بلوک کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اور کون سے وہ نئے یوٹیوبرز ہیں جو بھی اس معاملے میں قود پڑے اور انہوں نے بھی جو ہے میدی کازمی کے خلاف تازیق آمیز غفتگو کی ان کے بھی جو ہیں یو آر ایل جو ہیں بلوک کیے گئے ہیں تو تھوڑی تفصیل جو ہے آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹی اے کے جانب سے جواب عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے پیکا آڈینس کے سیکشن چونتیس کے تحت پی ٹی اے کو اختیار حاصل ہے کہ ممنونہ مواد لوڈ کرنے والوں کو خلاف کاروائی کرے جواب میں مزید یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا مواد جو اسلام کے خلاف ہو سیکیورٹی اور پاکستان کے دفاع سے متعلق ہو اس کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے پی ٹی اے والے کاروائی کر سکتے ہیں اس حوال سے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف وائی کو بھی پیکا کے تحت کاروائی کا اختیار حاصل ہے یہی نہیں اس کے سے متعلق جو مہدی کاظمی کے خاندان کے خلاف تازہیق آمیز گفتگو کرنے سے متعلق جو انہوں نے اپنا جواب جمع کر آئے کہ پی ٹی اے کو اٹھتیس نئے یو آر ایلز کی نشاندگی کی گئی تھی یعنی کہ اٹھتیس نئی ویڈیوز کی جو ہے وہ نشاندگی کی گئی تھی جس میں جو ہے اس سے قبل مطلب اس نشاندگی سے پہلے بھی نائٹی سیون یو آر ایلز جو ہیں وہ بلوک کیے گئے ہیں یو آر ایلز مطلب وہ ہوتے ہیں جو جس ویڈیوز ہوتی ہیں اور ویڈیوز کو پر لنک آ جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں اچھا نئے جو ویڈیوز بلوک ہوئے ہیں یا نئے جو ویڈیوز بلوک ہوئے ہیں یا نئے جو یو آر ایل بلوک ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی ایک چینل ہے اس کے بارہ یو آر ایلز بلوک کیے گئے ہیں ایک جناب ایک نئے یوٹیوبر آئے تھے سٹی گورڈ میں بھی آئے تھے انہوں نے بڑے یہاں پر بھنگڑے ڈالے تھے اور انہوں نے تمام کورٹ روپورٹر کے بارے میں بھی تذیق آمیز گفتگو کی تھی ان جناب کے بارہ یو آر ایلز جو ہیں وہ بلوگ کیے گئے ہیں ایک اور نیا چینل کھلا تھا انہوں نے بھی چھے ویڈیوز جو ہیں بلکہ چھے سے زیادہ ویڈیوز بنائی تھی لہذا چھے ویڈیوز جو ہیں ان کے بھی بلوگ کیے گئے ہیں اب آتے ہیں جی خاتون یوٹیوبر جو کہ ان تمام یوٹیوبرز کی سرغنہ ہے ان کے نو یو آر ایلز بلوگ کیے گئے ہیں یعنی کہ نئے یو آر ایلز جو ہیں وہ بلوگ کیے گئے ہیں یہ پی ٹی کے جانب سے آج عدالت میں رپورٹ جمعہ کرائی گئی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اب اس درخواست کے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اور امید یہی بتائی جارے ہیں کہ آئندہ سماعت پر یہ درخواست اگر پھر بھی فریقین عدالت میں نہیں آتے وہ یوٹیوبرز لاہور کے عدالت میں نہیں آتے اور یہ مواد اپنا جاری رکھا اور یہ سلسلہ جاری رکھا تو سکتا ہے عدالت کے جانب سے کوئی کاروائی عمل میں آئے